اس ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ملک الموت سے جپی ڈال لیتے ہیں سرگٹ پینے کی وجہ سے اور اسی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت نو ملین سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بقائدگی کے ساتھ سرگٹ پیتے ہیں اور یہ پاکستان کی اڈلٹ پوپولیشن کا بیس فیصد ہے تو سرگٹ کے اوپر پبندی لگانا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہر مہینے بلینز آف روپیز کمپنیاں کماتی ہیں جو سرگٹ بیچتی ہیں بناتی ہیں اور ان کی سیل کرتی ہیں اور جب بھی پاکستان کی پارلمنٹ میں کوئی ایسا بل رکھنے کی کوشش کی جائے گی جس میں سرگٹ کے اوپر پبندی لگانے کی کوشش کی جائے گی تو ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے پاکستان کی پوری پارلمنٹ کو ایک ایک کرون روپیا دینا شائع ہوئی گی تو ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو یہ کام کون کر سکتا ہے ہمارے علماء اکرام یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے میری قوم کو تربیت کرنا اور ان کو شعور دینا تو لہٰذا ان علماء اکرام کو چاہیے کہ ہر جمعے کے خطبے کے اندر لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ سرگٹ نوشی سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے یہ ایک سلو پوائزننگ ہے اور اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے لہٰذا یہ حرام کام چھوڑ دو اور اس پہ تمام علماء کو جمع ہو کہ ایک فتوہ بھی جاری کرنا چاہیے ایک تمباکو نوشی حرام ہے یار ویسے تو ہر بات پہ فتوہ دے دیتی ہو یار ایک اچھا کام بھی کر لو اس پہ بھی فتوہ دو اور لوگوں کو اس بات پر قائل کرو کہ وہ اپنے اور اپنے پیاروں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا بند کریں